مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے ہی کی جلدی تھی اس لیے میں دوپیر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا میرے اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی پہلے تو ڈائیور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی خوشش کرتے رہے مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈائیور نے اپنے مددگار کو کسی مکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا مکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہی شام ہو گئی جب میں اپنی منزل پر بس سے اترا تو رات کا اندیرہ گیرہ ہو گیا تھا گاؤں تک پہنچنے کے لئے مجھے کچھے راستے پر چلنا تھا اس راستے پر ابھی مجھے تین کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا میں بڑی سرک سے اتر کر گاؤں جانے والے راستے پر چل دیا اس وقت اسمان پر چاند تھا اور نہ اس کی چاند نہیں ستاروں کی مٹی روشنی نے محول کو خوفناک اور پرسسرار منا دیا تھا رات کے سناٹے میں اکیلا سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی تیہ کر سکا تھا کہ اچانک ایک اللو نے میرے سرک کے این اوپر رات کے سناٹے میں اور پھر پرپرہٹ ہوا کہ ایک درگ سے اڑھ کر دوسرے درگ پر جا بیٹھا رات کے سناٹے میں اللو کی خوفناک آواز سے میں بھری طرح در گیا خوفناک زرد نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اس وقت جھاڑیوں میں سرسرہ ہٹ سی ہوئی میں نے چونک کر دیکھا اوچی اوچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کڑھا تھا میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا ڈر کے مارے میرے موہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی مڑھ کے دیکھا تو درگ تھا میں بدحواسی میں درگ سے ٹکرا گیا تھا پھر اس درگ کے پیچھے بھی مجھے ایک حویلہ نظر آیا تھا میں پیچھے ہٹا تو میری طرف بڑھا میں ڈر کے بھاگا اور بھاگتے ہی چلا گیا میں اندھا دھن بھاگ رہا تھا مگر پھر اچانک تھٹک کر رک گیا ایک لمبا تڑنگا بھوت میرے ریستہ روک کر کھڑا تھا میں ڈر کے پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا عجیب سرسر ہٹے میرے پیچھے آ رہی تھی بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چوریل پہ پڑی جو بال کو لے درک سے پلٹی لٹکی ہوئی تھی اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھی وہ مجھ پر چھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا میں پسنوں اور جھاڑیوں کو پھلانکتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں موں کے بھل گر پڑا کیچر سے بھرے اس جھوڑے سے میری مشکل سے بھائی نکلا کیچر اور مٹی کی لپیٹ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا سردی سے میری کپ کپ ہاتھ چھوٹ رہی تھی اس ڈر سے کہ وہ بلائم پھر مجھ تک نہ آ پہنچے میں پھر بھاگنے لگا میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مسئبت میرا انتظار کر رہی تھی گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے اس نئی مسئبت سے ڈر کے میں بھاگتا ہوا گھر کا رہستہ بھول گیا بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تواب پہنچے وہاں آ پہنچے میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا کون ہے اندر سے آواز آئی جلدی دروازہ کھولو میں نے چلا کر کہا میرا چچہ زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھوکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے کون ہو تم میرا چچہ زاد بھائی نے لستیوی آواز سے پوچھا اتنے میں گھر کے دوسرے روپ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا چچہ جان نے پوچھا یہ کیا ہوا کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی میں نے بتایا کیا سب حیرت سے میرا مو تکنے لگئے میں نے تفصیل سے بتایا تو چچہ جان ہس پڑے اور بولے وہ بلائیں بلائیں کچھ نہیں تھی تم اپنے تصور سے ڈر گئے ہو گئے تم نے اندھیرے میں درختوں جھاڑیوں کو پھوت چڑیل سمجھ لیا البتہ کلو اصلی تھا جب میرے حسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچہ جان بھی کہہ رہے ہوں گے یہ میرا تصور ہی تھا جو اندھیروں میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھر گئے تھے کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مجھ ڈڑا دیا تھا اف خدایا تو یہ سب میرا تصور کا کرشمہ تھا میں نے سر تھام کر کہا اور کچھ سوچتا ہوا سو گیا